بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم وحبیب قلوبنا شفیعنا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہ الرحمن الرحیم وغاسبی حقوقہم من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانه وتعالی فی کتابه المجید وقلامه الحمید وہو عصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْدَقُونَ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِ وَيَاسْسِرْ لِي عَمْرِ وَاحْلُ لُقْدَةً مِّن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلِي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ اللَّهَ وَسَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ مُحَمَّدٍ انتہائی واجب الاحترام میرے برادر محترم حجت الاسلام والمسلمین آگا اقتدار نکوی صاحب اور آپ حاضرین مجلس آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ اپنی گزارشات سے پہلے جن شہدہ کے لیے اور جن شہید پرسعید کے لیے اس مجلس کا احتمام ہے اور تمام شہدہ ملت کو بالخص اس مسجد کے شہدہ کو سامنے رکھتے ہوئے سید ارشاد حسین گلانی ابن سید سجاد حیدر گلانی اور سید زیشان حیدر گلانی کے گزشتگان ان کی فیملی کے مرہومین کے لیے آپ حاضرین کے تمام مرہومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی طرف بسم اللہ الرحمن 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 الر دعوات انکا علا کلی شہید آپ تمام حاضرین کی صحت اور سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیعت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے تعجیل زہور عبام زمان کے لیے ہمارے ملک استحکام کے لیے مریضوں کی شفایابی کے لیے اور بالخصوص قبلہ قعبہ میرے استاذ محترم حجت الاسلام راجہ ناصر باس جعفری صاحب علیل ہیں آنکھ کے شدید درد میں ہیں ان کی صحت اور سلامتی کے لیے علماء کرام راجع کرام رہبر عظیم الشان عزادارانے سید الشہدہ ماتمدارانے مظلوم کربلا کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ان تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے بالخصوص اس مجلس کی قبولیت کے لیے بلندی درجات شہدہ و مرہومین کے لیے بلندر صلوات وقت مختصر ہے اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اندازہ تھا کہ روز سنڈے کا دن ہے اتوار کا اور جو ٹاہم رکھا گیا اگرچہ اس میں بھی میرے وقت کو دیکھتے ہوئے آغاز صاحب کا حکم تھا والا عمر و فوق العدب کے مقامیں تشکر ہے کہ شہدہ کے لیے اور ایسی مسجد جو مسجد سے زیادہ ایک میدان ہے اور دشمنان کے لیے اس مسجد کا ہونا ہی پیام ہے ایک ایسی جگہ پر بندہ حکیر کو ذکر اہل بیعت اور ذکر سید شہدہ کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے عزیزان محترم چونکہ میرا خمسہ مجالس ہیں علیپور میں اور ساڑھے تین بجے وہاں پہنچنا ہوتا ہے وہ روزانہ آج تیسری مجلس ہے آپ انشاءاللہ میرے ساتھ رہیں گے مختصر سے وقت میں تبرکن اور تیمونن اور جن شہدہ کے ایسال سواب کے لیے یا جن مرہومین کے ایسال سواب کے لیے مجلس کا انعقاد ہے آپ اور میرا یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ خود ساختہ نہیں قرآن کا بیان کیا ہوا ہے کہ ان کا ذکر ہے جو زندہ ہے جب زندہ ہے تو ہمیں دیکھ رہے ہیں آج آپ کی شرکت جہاں ایسال سواب کا ذریعہ ہے وہاں آج ان کی نظر میں اور ان کی نگاہ اب اللہ کی دی ہوئی اس حیات کے تحت ہے رضاِ خدا کے تحت ہے توجہ فرمائیں کہ میں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں شہدہ کی یاد منانا شہدہ کو متوجہ کرنا ہے توجہ فرمائیں گے ہم شہدہ کی یاد منانا کے انہیں زندہ نہیں کر رہے ہم شہدہ کی یاد سے خود زندگی لے رہے ہیں ہم انہیں یا آئے ہم ان کو زندہ کیا کریں گے جنہیں اللہ زندہ کریں لیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں آغاز صاحب بھی موجود ہیں خداوند مطال کہ اس نظم کائنات میں یہ جو موت و حیات ہے اس میں جو موت کا تصور دینی ہمارا ہے ایزے مسلمان آپ جانتے ہیں کہ ہم حیات باد الموت کے قائل ہیں ہے یا نہیں حیات باد الموت کا مانا ماشاءاللہ مجھے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں یعنی ہم قائل ہیں کہ انسان مرنے کے بعد بھی زندہ ہے ہے یا نہیں ہے نا تو حیات باد الموت کے قائل ہیں اب یہ بھی بات جو کر رہا ہوں آپ اہل علم کی موجودگی میں وہ حیات جو باد الموت قائل ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں سب کے لیے ہے اگر کفار کے لیے حیات باد الموت کے قائل نہیں تو ان پہ عذاب کیسے ہو رہا ہے بھئی عذاب زندہ پہ ہو رہا ہے یا مردہ پہ وہ عذاب کو حص کر رہا ہے یا نہیں بولے نا عالم برزخ میں وہ عذاب کو محسوس کر رہا ہے یا نہیں کافر مشرق منافق ایسے ہی ہے نا تو سب کے لیے زندگی کے قائل ہیں پھر باوجود اس کے کہ اللہ نے حیات باد الموت سب کے لیے رکھی ہے لیکن یہ عزاد شہدہ کو حاصل ہے کہ اللہ نے ان کی زندگی کا اعلان جو باد الموت کیا وہ ایسا کیا کہ باقی سب مر کر زندہ ہیں اور وہ مرتے ہی نہیں ہیں نہیں میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا باقی سب کو موت کے بعد آپ کہیں گے کہ وہ اللہ کے نزدیک عذاب یا ثواب میں ہیں تو قبر میں ہیں پورے قرآن میں آیت نہیں ملے گی کہ اللہ نے یہ کہا ہو شہدہ کے علاوہ کہ انہیں مردان نہ کہو مردان نہ کہو بھئی جب چلے گے تو آپ کہہ رہے ہیں مردان اب زندہ وہاں ہے اس کی زندگی کا پیمانہ دائرہ کو چھاؤ رہے ہیں ایسا ہی ہے نا وحد شہدہ ہیں مر ہماری طرح رہے ہیں بھئی جسم روح کا رابطہ تو ٹوٹ رہا ہے نا اللہ نے انہیں یہ عزاد بخشا اللہ نے کہا تمہارے سامنے دوسروں کی طرح مر کے بھی دوسروں کی طرح نہیں ہیں جب مردوں کی فیرست بنانا تو اس میں کبھی شہدہ کو شامل نہ کرنا میری بات توجہ فرمانا میری بات توجہ فرمانا یہ عزاز انہیں حاصل ہے کہ ان کے نام کے پیچھے جو لفظ شہید لگ گیا نہیں توجہ فرمارے ہیں ان کے نام کے پیچھے جو لفظ شہید لگ گیا اس نے ہماری طرح مر کے بھی اسے مرنے نہیں دیا اب ہماری طرح کیوں کہہ رہا ہوں جو کہ ابھی میں نے کہا باقی سارے امور شہید کے انجام پاتے ہیں اس کی وراثت تو تقسیم ہوتی ہے دفن بھی ہے کفن بھی ہے غسل بھی ہے ایسے ہی ہے نا پھر بھی اللہ نے کہا مردانہ کہنا توجہ نہیں فرمائی یہ عزاز اللہ نے کیوں دیا عزاز اس لیے دیا تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ اگر چاہتے ہو کہ موت آ بھی جائے اور موت تمہارے اوپر آرز نہ ہو تو اللہ نے کہا جس اس دنیا میں رہتے ہوئے جس زندگی کا انتخاب کرنا وہ شہادت کی ہی زندگی ہے میں شہادت کی موت جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا چونکہ شہادت کے لیے موت کا انتخاب تھوڑا ہوتا ہے زندگی کا انتخاب ہوتا ہے زندگی کا انتخاب ہوتا ہے قرآن مجید کی دو آیتیں دو آیتیں اور دونوں کا جو الفاظ ہے اس پہ غور کریں گے وضاحت تو نہیں کر پاؤں گا اسی کے زمن میں چار باتیں کہہ کے آپ سے اجازت لوں گا توجہ فرمائیں کہ پہلا جملہ جو ارز کر رہا ہوں خداوند مطال نے شہدہ کے لیے دو آیتیں اتاری دو مختصر آیتیں دونوں میں دو لفظ ہیں ان دونوں لفظوں پہ غور فرمائیں ایک آیت میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَارِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بھئے توجہ فرمانی ہے وَلَا تَقُولُوا نَا كَهُو تقولو نہ کہو کن کو لیمائی ان کو یقتلو جو قتل ہو جائیں تو قتل ہو رہے ہیں نا قرآن کہہ رہا ہے انہیں نہ کہو کن کو جو قتل ہو جائیں قتل ہو جائیں فی سبیل اللہ انہیں نہ کہو جو سبیل اللہ میں قتل ہو جائیں کیا نہ کہو مردہ نہ کہو میرے ساتھ رہیں گے تھوڑا توجہ فرمائیں گے وقت بہت مقصر ہے اور میں نے جلدی جلدی بات مکمل کرنی ہے خدا کہہ رہے انہیں نہ کہو امواتا انہیں مردہ نہ کہو کن کو جو قتل ہو گئے تو یا اللہ پھر قتل کیا ہوا ہے قرآن پہ کبھی غور فرمایا ہے یا اللہ پھر قتل کیا ہوا ہے خدا کہہ رہے ہو قتل رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں تو جسم و روح کا رابطہ تو ٹوٹ رہے ہیں تو ٹوٹ رہے ہیں قتل ہو گئے اس جسم پہ تلوار چل گئی اسی لئے قتل ہے اللہ نے کہا جو قتل ہو جائیں اللہ کی راہ میں انہیں کیا نہ کہو مردہ نہ کہو مردہ نہ کہو لو شہادت کا پہلا صلح یہ مل گیا قتل ہوا ہمارے سامنے جسم و روح کا رابطہ ٹوٹا اللہ نے کہا یہ جسم و روح کا رابطہ ٹوٹ گیا تو نہ سمجھنا یہ مردہ ہو گیا اللہ نے کہا یہ اس راہِ خدا میں جو تنوار اس کے گلے پہ چل رہی تھی وہ اس کے لیے پیامِ موت نہیں لارہی تھی پیامِ حیات لارہی وَلَا دَكُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ اب یہ آیت میں اتنا ہی کہا وَلَا قِلْ لَا تَشْعُرُونَ وہ زندہ ہیں وَلَا قِلْ لَا تَشْعُرُونَ وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کا کیا نہیں رکھتے دیکھیں بعد لوگ جو خناس ہے نا جو اس حیاتِ شہدہ اور اس پہ انہیں پتا ہے کیا چیز ثابت ہوتی ہے وہ اس سے نکلنے کے لیے کہتے ہیں وہ کیسے زندہ ہے ہمیں پتا نہیں اللہ نے یہ تھوڑے کہا ہے کہ وہ مردہ نہیں یہ ڈاکٹر زاکر نائک کی بھی چل رہی ہے کہا وہ ویسے ہی کہا توجہ اللہ نے کہا ویسے نہیں کہہ رہا کوئی تکلفا نہیں کہہ رہا کہ ہیں تو مردہ لیکن کہو نہیں دل میں سوچ لو نہیں بات توجہ فرمائی بعض اوقات آپ بعض کے لیے مثلا آپ کے پیر ہیں بزرگ ہستیاں ہیں اب ایک اور تنادر سے بات کر رہا ہوں ہمارے بعض جو اپنی اس پیروں سے عقیدت رکھتے ہیں وہ ان کے لیے لفظ موت نہیں کہتے کہتے ہیں حق ہو گئے کہتے ہیں نا ایسے ہی ہے نا تو لفظ موت نہیں یوز کرتے لیکن بھئی یہ جو لفظ حق کہہ رہے ہو یہ تکلفاں کہہ رہے ہو احترام میں کہہ رہے ہو نا احترام میں کہہ رہے ہو آیا اللہ نے بھی قرآن میں ایسے کہا کیا ان شہداء کے احترام میں انہیں مردہ نہ کہو نا اللہ نے کہا میں نے احترام میں نہیں کہا وہ حقیقت میں مردہ ہے ہی نہیں بہت توجہ فرمانی یہ ہے اللہ نے کہا میں احترام میں تھوڑے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہے مردہ کہو نہیں نہ کہا مردہ ہے ہی نہیں دلیل بل احیاؤن پہلے کہا مردہ نہ کہو بل احیاؤن علماء فرماتے ہیں یہ بل احیاؤن بتا رہا ہے اگر تمہارے ذہنوں میں یہ آئے کبھی بھی کہ ہیں تو مردہ لیکن ان کے احترام میں انہیں مردہ نہیں کہنا نہ اللہ نے بل احیاؤن کہہ کہ بتایا احترام میں نہیں کہہ رہا وہ حقیقت میں زندہ ہے وہ حقیقت میں زندہ ہے ولیکن لا تشعرون اس میں کیا کہا اب میں نے ارض کیا نا وہ میری ٹائم کی وجہ سے جلدی باتیں زیادہ کرنا چاہ رہا ہوں اس لئے آپ کا انتظار نہیں کرتا کہ آپ بولے یا نہ بولے میں کہتا ہوں میں اتنی تیز بول جاؤں بعد میں سوچتے رہے باتیں آپ تک پہنچ جائیں بل احیاؤن ولیکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے اللہ اکبر کیا معنی اللہ نے کہا سوچو 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 زندہ ہیں زندہ ہیں ان کی زندگی کس میار کیا کس میار توجہ بھئی اللہ نے کہا سوچ سوچ کے ان کے لیے ہر زندگی کا جو میار جو ملاک جو درجہ تم تصور کر لو جہاں تک تمہاری اکل اور شعور پہنچ جائے گی یہ شہدہ اس سے بھی آگے زندہ ہیں تمہارا شعور ہی نہیں پہنچ سکتا اللہ اکبر یہ زندگی کا کون سا میار ہے اب آئیں دوسری آیت میں قرآن قرآن کی تفسیر کرتا ہے آل محمد نے جو ہمیں تفسیر قرآن کرنے کا بہترین ذریعہ دیا ہے نا اس میں علامہ محمد طبع طبعی رحمت اللہ علیہ نے روایہ سے ثابت کیا ہے فرماتے ہیں سب سے بہترین ذریعہ قرآن کا قرآن سے تفسیر ہے پہلا مرحلہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر دی ہے توجہ فرمائیں گے کیسے خدا نے یہاں کہا کہو نہیں دوسری آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَالِ بھے دیکھیں یہ تقلف کی وہ نفی ہو رہی ہے اللہ کہہ رہا یہ ایسے نہیں کہہ رہا میں ان کے احترام میں نہیں کہہ رہا کہ وہ مردہ نہیں نا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا گمان نہ کرو گمان کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا دماغ سے ہوتا ہے اللہ نے کہا نہ زبان سے کہنا ہے نہ ذہن میں سوچنا ہے کیا آیت کا جو ترتیب ہے وہ بھی وہی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَالِ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں لو بھئی آیت آگے بڑھ رہی ہے اور میں نے صرف ترجمہ ہی کرنا ہے تشریح نہیں کر پاؤں گا بَلْ اَحْيَاُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْدَقُون آگا صاحب کی موجودگی میں جسارت مادرت چاہتا ہوں علماء نے دو ترجمہ کیے بَلْ اَحْيَاُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ کہتے ہیں یہ اِنْدَ رَبِّهِمْ یا يُرْزَقُون کے متعلق ہے یا احْيَاُنْ کے متعلق ہے کیا معنیہ آسان کرتا ہوں فرماتے ہیں دو ترجمہ ہو سکتے ہیں وہ زندہ ہیں اِنْدَ رَبِّهِمْ رَبْ کے پاس نہیں یارتہ فجہ فرما رہے ہیں اِنْدَ رَبِّهِمْ وہ رَبْ کے حضور میں زندہ ہیں اللہ اکبار کیا مقام ہے شہدہ کا اللہ نے کہا بعض لوگ زندہ ہیں جنت میں دیکھیں فرشتے بھی زندہ ہیں لیکن فرشتوں کی زندگی کائنات میں ہے بعض فرشتوں کی ڈیوٹی یا موکلین ہے بعض بارش برسانے والے مدبراتِ عمر ہے نا اللہ کی کائنات میں وہ حکمِ الٰہی کے تابع ہیں جو حکمِ الٰہی انہیں پہنچتے ہیں ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اسے نافذ کرتے ہیں ایسے ہی ہے نا لیکن اللہ نے کہا ان سب فرشتوں کی زندگی دوسروں کی حیات توجہ ان سب کی حیات مومنین متقین صالحین کی حیات کا دائرہ الگ ہے اللہ نے کہا صرف شہید ہی ایسا ہے جس کی زندگی اس کائنات میں نہیں میرے پاس ہے ہائے 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 وہ اندہ ربہم ہے اندہ ربہم رب کے پاس زندہ ہے اب رب کے پاس ہونے سے مراد ماشاءاللہ وہ باتیں بھی چونکہ بعض چیزیں ہم یہ جو کائنات میں رہتے ہیں نا محدود ہے یہاں سوچنے کا دائرہ بھی محدود ہے پاس سے مراد یہ نہیں جو میری اور آپ کی ہے آپ اس وقت میرے پاس ہیں چونکہ ہم ایک زمان میں ہیں ایک مکان میں ہیں بھئی بول کے بتائیے گا جلدی بات کر رہا ہوں اللہ زمان اور مکان میں آتا ہے نہیں آتا نا نہ اللہ مکان میں آئے نہ زمان میں کیوں چونکہ جو زمان اور مکان میں محدود ہو جائے وہ محدود ہے جو محدود ہو جائے خدا نہیں بس یہ قائدہ ذہن میں آگئے نہیں میں ایسے بات نہیں کر رہا جب اللہ کی ذات لا محدود تو اللہ ہر جگہ ہے نا ایسا ہی ہے حضور کا معنی یہ ہے نا توجہ خدا ہی نہیں مہجی ہے زندہ نہیں زندگی دیتا ہے اللہ نے کہا شہید میری راہ میں اپنی سب سے قیمتی شہ یعنی حیات دے کے وہاں پہنچ جاتا ہے کہ میں اسے اپنے اسم مہجی کا مظہر بنا دیتا ہوں ہائے 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 توجہ فرمارے وہ زمان اور مکان کی حد سے پار چلا جاتا ہے اس کی زندگی میرے پاس ہے وہ انداللہ حاضر ہے انداللہ اس کا حضور یعنی اس کی حیات کا معنی یہ ہے کہ وہ منبع حیات جو میری ذات ہے اسے ہر وقت وہ حیات پہنچ رہی ہے نہیں وضاحت کر دیتا ہوں اندہ ربہم یردکون یہ جو آخری جملہ ہے نا یردکون اس میں بھی لطافت ہے قرآن فہمی قرآن کے لیے مقدمات پڑھنے پڑتے ہیں یہ جو مدارس میں جاتے ہیں جو وقت ضائع تھوڑے ہی کرتے ہیں اب ان چیزوں کی طرف عام خطیب یا وہ غیر سند یافتہ لوگوں کی کیسے نظر ہوگی میں کسی کی تحقیر نہیں کر رہا خطابت اور شعہ ہے علم اور شعہ ہے میرے مادرت سے کہہ رہا ہوں خطیب میں اور عالم میں فرق رکھنا خطیب غیر عالم بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے عالم ہو خطیب نہ ہو خطابت فن ہے علم نہیں خطابت ہنر ہے علم نہیں کسی کا عالم ہونے کا معنی یہ نہیں خطیب کتنا بڑھا ہے یہ معنی کبھی نہیں اس کو سنتے کتنے لوگ ہیں ہزاروں کا مجمع اس کے نام پہ اگر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس فن ہے بھئی میری بات اگر آپ کو اپنے گھران گزری ہے تو میں وضاحت کر دوں اور آپ بزرگوں سے بھی اور اپنے بھائیوں سے بھی اور اپنے ہم عمروں اور اپنے سے بڑوں سے بھی پوچھ رہا ہوں بول کے بتائیے گا بھٹو ظلفکار علی بھٹو چھوٹا خطیب تھا بہا ایک بزرگ کہہ رہے ہیں بڑا واقعاً ایسے ہی ہے ہم نے تو آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اس کا وہ لیاقت باغ والا جلسہ تو لوگوں کو پاگل نہیں کر دیا تو خطیب ایسا بھی ہوتا ہے وہ خطیب تھا عالم نہیں تھا نہیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں خطیب کے لیے مذہبی ہونا بھی ضروری نہیں خطابت ایک فن ہے ہونر ہے ہم ممبر پہ جس دن یہ فرق کر لے کہ یہ بات کرنے والا خطیب ہے یا عالم خطیب خطابت کرتا ہے اس کی ہر بات اس قابل نہیں ہوتی کہ اس پہ عمل کیا جائے میں نے بات کہہ دی ہے اس کی بات سنو ضرور اس سے فضائل اہل بیعت سنو مناقب اہل بیعت سنو مسائب اہل بیعت سنو اس سے اہل بیعت کے فضائل مسائب مناقب سنے لیکن جب اپنے حدود اور دائرے سے بڑھنے لگے تو خطیب سمجھنا عالم نہ سمجھنا میں نے بات کہہ دی ہے ہاں اسے خطیب سمجھنا میں ڈاکٹر نہیں اگر میں وہ میڈیکل پہ بات کروں تو میرے سر پہ امامہ دیکھ کہ مت سمجھنا میڈیکل میں بھی یہ اتھارٹی ہے جو میں ہوں ہی نہیں جب بات کروں پہ تو اس کا معنی ہے جہالت ہے میں اپنی حدود مولے کہنات فرماتے ہیں نحجل بلاغہ میں اللہ رحم کرے اس شخص پر جو اپنی حدود و قیود جانتا ہے ہمارا مسئلہ یہی ہے ہمیں اپنی حدود و قیود میں رہنا ہے آپ نے میری باتیں محسوس تو نہیں فرمائی بابا عزب بلاند صلوات اب تو متوجہ ہے بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں شہدہ کی عظمت ادروع قرآن اور صرف ترجمہ ہی کیا ہے تشریح نہیں کر پایا انشاءاللہ پھر حاضری ہوئی تو ضرور کہوں گا یہ جو آخری جملہ نا اندہ ربہم یردکون بعض علماء نے لکھا یہ اندہ ربہم یردکون یہ اندہ ربہم کہا یردکون کے متعلق ہے یعنی ترجمہ پھر یوں ہو جائے گا پہلے ترجمہ کیا تھا نا وہ رب کے پاس زندہ ہیں کہتے ہیں دوسرا ترجمہ ایسا ہوگا اندہ ربہم یردکون بھئی میری بات پہ توجہ فرمانا وہ اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں آئے 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 کیا عظمت شہدہ ہے پہلے جملے کا ترجمہ یہ تھا رب کے حضور میں زندہ ہیں دوسرا ترجمہ یہ ہے اگر اندہ ربہم یردکون یوں کرو ایک آیت بناو یعنی اس کو متعلق بناو یردکون کے تو ترجمہ یوں ہوگا یہ زندہ بھی ہے اور اپنے رب سے ہر وقت رزق حیات پا رہے ہیں چونکہ آیت میں لفظ یردکون ہے اب جو بات کر رہا ہوں ایک طلب کی بات یردکون فیل مزارے ہے فیوچر ٹینس ہے عربی میں جب یہ مزارے آ جائے تو تسلسل پہ دلالت کرتا ہے اب متوجہ نہیں ہوئے مادرہ چاہتا ہوں لیکن بعد پھر بھی کہوں گا تسلسل پہ جاری رہنے پہ دلالت کرتا ہے یعنی اللہ کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے ایسا نہیں کہ شہید ہوئے تو میں نے ایک دفعہ رزق دے دیا بس رک گئے نا اللہ کہتا ہے ہر وقت رزق مل رہا ہے بھئی اب بول کے بتائیے گا دینے والا رزقینے کون ہے اللہ تو دینے والے میں کوئی بخل ہے کوئی کمی ہے کوئی کنجوسی ہے نہیں نا بس اگر دینے والا ہو وہ اور لینے والے میں ہو قابلیت تو تب ہی دے گا نا دیکھیں میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں آپ میری بات سمجھیں گے تو بولیں گے تو دینے والا میں یعنی اپنے مطالب اور لینے کے لئے آپ کی ذرفیت چاہیے اس ذرفیت میں ایک کیا ہے میری اور آپ کی مناسبت توجہ میری طرف دیکھیں مجھ میں اور آپ میں مناسبت اسے کہتے ہیں عربی میں سنخیت یعنی میرا اور آپ کا اگر وہ ایک مزاج اور زبان نہیں ملے گی تو بات نہیں پہنچ سکتی ہے نا تو اردو میں بولوں گا تو پہنچے گی نا آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھا سکتا ہوں تو پتا چلا دینے والا اگر دینا چاہے مثلا میں عربی میں بات شروع کروں آپ سن رہے ہیں لے نہیں رہے چونکہ میری اور آپ کی مطابقت نہ رہی میں بے ربط بات نہیں کر رہا مطابقت ضروری ہے مناسبت ضروری ہے لینے یعنی جو لے رہا ہے اس میں قابلیہ ضروری ہے ظرفیہ ضروری ہے لو بھئی اللہ نے کہا میں ہوں رزق دے رہا اور وہ ہیں لے رہے اگر وہ لینے کے قابل نہیں تو دینا بہودہ ہے نہیں توجہ فرمائی اللہ نے کہا بس شہادت کے سلے میں میں نے ان کا ظرف اتنا بلند کر دیا ہے میں جیسے جیسے دے رہا ہوں وہ ویسے ویسے لے رہے ہیں آپ نے شہدہ کی مقام و مرتبے کو قرآنی نکتہ ہے نظر سے یہ کوئی کم مرتبہ ہے یہ شوق شہادت احمہ میں کوئی ایسا ہی تھا میرا مولا امیر الممنین فرماتے ہیں میری مثال میری مثال اس شخص کی طرح ہے توجہ مولا فرماتے ہیں میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو بیابان میں سہرا میں پھر رہا ہو پیاس کی شدت بڑھتی جائے اور تشنگی سے جان نکلنے والی ہو فرماتے ہیں اچانک کوئی آئے اور آ کر پانی دے دے فرماتے ہیں اس پانی کو پا کے کتنی خوشی ہوگی صحابی نے کہا اتنی کے بیان نہیں کر سکتا فرمایا جتنی تشنگی تمہیں اس پانی کے لیے ہے مجلی کو شہادت کے لیے ہے تیری بات اوجہ فرمارے ہیں میں تشن شہادت ایسے ہوں یہ شہادت کا شوق اور ذوق کیسے ہی تھوڑا تھا وہ مراحل وہ مراتب جو شہداء کے ہیں ہم تو درک نہیں کر سکتے درک نہیں کر سکتے یورزکون خدا نے کہا وہ رزق پا رہے ہیں کون سا رزق بھئی دیکھئے اب رزق کا جو مانا ہم اور آپ سمجھ بیٹھے مادرہ چاہتا ہوں رزق کا جو مانا ہم اور آپ سمجھ بیٹھے اللہ وہ دے رہے وہاں ماشاءاللہ بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے میری بات کے ساتھ ہے اس لیے اس سے اگلی بات کر دیتا ہوں مرحل آپ نے کہہ کے میری تعد فرما دی کہ آپ کے ذہن میں بھی رزق کا وہ مانا نہیں دیکھے یہ گندوم یہ چاول یہ رزق کا ایک مصداق ہے یہی رزق نہیں دوسری بات یہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں نا یہ ہماری اس جسم کی ضرورت ہے ایسا ہی ہے یہ جو کچھ آپ کھاتے ہیں یہ سبب حیات ہے یہ حیات نہیں یہ سبب حیات ہے حیات نہیں ہے اب بول کے بتائیے گا کہ یہ جو رزق یہ سبب حیات بن رہے ہیں نا تو ہر وہ شئے جو سبب بن رہی ہے وہ اس رزق کے دائرے میں آ رہی ہے اچھا انسان اس دنیا سے چلا گیا وہ شہید روح اور جسم اور اب اس کی روح ہے نا تو اللہ جب کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے تو اس کی زندگی جو اللہ کے نزدیک ہے وہ جسم کے ساتھ تو نہیں نا اس جسم مادی کے ساتھ تو اللہ کے نزدیک جو زندگی ہے وہ معنوی زندگی ہے نا بس وہاں رزق دینے کا معنی کیا ہے رزق کا معنی یہ چاول گندم نہیں رزق کا معنی کہ رزق حیات دے رہا ہوں اس رزق سے مراد یہ ہے کہ زندگی دے رہا ہوں اس سے مراد یہ تھوڑے کہ دنیا کی مادی چیزیں اس کے پاس کٹھی کر رہا ہوں نہیں یہ رزقون سے مراد وہ حیات ہے بس میں نے بات پوری سمیل لی اور الحمدللہ گفتگو میں رب تبی رہا اور آپ تک بات پہنشی رہا ہے اور آپ نے جس طرح میرا ساتھ دیا میں سب کا شکر گزاروں آخری جملے کہہ رہا ہوں اللہ نے اس آیت میں کہا انہیں رزق دے رہا ہوں اس رزق سے مراد ہے حیات اچھا اب وہ سورہ بکرہ کی پہلی پہلی آیتیں پڑھیں اللہ نے کہا یہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے متقین کے لیے تو متقین کون ہے ایسے ہی ہے وہ ساری آیت پڑھتے جائیں اور اینڈ پہ کیا ہے متقین کی ایک صفت یہ ہے انہیں جو رزق کی شکل میں ملے وہ اسے آگے بانٹھتے ہیں توجہ نہیں فرمائی بھئی تقوی کی ایک صفت یہ ہے کہ مال دنیا ملے یا مال آخرت ملے یعنی علم ہو یا دنیا ہو آگے بانٹھتے ہیں نا توجہ اللہ نے کہا شہدہ وہ ہے جنہیں میں رزق دے رہا ہوں اور رزق حیات دے رہا ہوں تو اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ شہید ہو اور متقینہ ہو میری بات پہنچنے چاہیے شہید ہو اور متقینہ ہو بغیر تقوی کے شہادت ملتی ہے بولے بغیر ایمان کے شہادت ملتی ہے بغیر تقوی اور ایمان کے شہادت ہی نہیں تو جو شہید ہوگا وہ اہل ایمان میں بھی ہے متقین میں بھی ہے جب متقین میں ہے تو جو رزق مل رہا ہے سمیٹ نہیں رہا بانٹ رہا ہے بس سنو شہید وہ متقین ہے جسے رزق حیات ملتا ہے اور وہ ہم سب کو بانٹا جاتا ہے لو اب ساری بات کو سمیٹ کے ربط مصائب بھی ہو جائے اور عظمت اہل بیعت بھی سامنے آ جائے میں نے جتنی عظمت بیان کی یہ شہید کی ہے اور عام شہید کی جب عام شہید کا یہ مقام ہے تو سید شہدہ کیا ہوگا آئے 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 لو ایک بات دوسری بات ایک ایک جملے میں ایک ایک گھنٹے کی تقریر ہے اللہ نے دونوں آیتوں میں کیا کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے یہ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں قتل ہو باز آیا نہ ہو باز آیا نہ ہو بتائیں اصل شہادت کا سبب قتل ہونا ہے یا سبیل اللہ ہے سبیل اللہ ہے قتل ہونا نہیں ہے بھئی ہر مقتول شہید نہیں ہوتا میں نے تو بات کہہ دی ہے ہر مقتول شہید اگر کوئی پولیس مقابلے میں مارا جائے ہلاک ہے شہید نہیں نہیں توجہ فرمائی کوئی چوری کرنے گیا تھا یا چور تھا یا انسانوں کا قاتل تھا ایسے ہی ہے نا تو پولیس نے لے جا کے مار دی ویسے کہہ رہا ہوں ہوتے ہیں ایسے اب یہ کہتے ہوئے بندہ در لگتا ہے وہ نہ ہو کوئی پرچہ کروا دے پولیس مالائی کہ بھئی ہم پہ الزام لگا رہا ہے بھئی میں ویسے جو عام طور پہ کہا جاتا ہے وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا چلو سچا پولیس مقابلہ تھا تھا ڈکیت چور تھا قتل ہوا یا نہیں بولیں خاندانی دو قتل ہو گئے مثال کے طور پر زمین کا جگڑا تھا لڑائی ہوئی مار دیا اس نے تو مقتول تو ہے نا قتل ہوا ہے نا شہید ہے کیوں چونکہ سبیل اللہ میں نہیں تو بس پتا چلا اصل چیز قتل ہونا نہیں اصل چیز سبیل اللہ اگر سبیل اللہ میں نہیں قتل ہو کے بھی شہید نہیں ہے اور سبیل اللہ اصل شہادت کا سبب ہے میری باز آیا نہ ہو تو آؤ ڈوندو وہ سبیل اللہ کون ہے آئے ہاں ہاں اب سورہ فرقان کی آیاء نمبر ستاون پڑھ کے جا رہا ہوں آپ متعلیہ فرمائیے گا راہ کھول رہا ہوں آپ کے لئے وہ سبیل اللہ کون ہے سورہ فرقان آیاء نمبر ستاون کل ما اسالکم الیہ من آجرن میرا حبیب انہیں کہو میں تم سے کوئی عجر رسالت نہیں مانگتا اللہ من شاء ایتخذہ الہ ربہی سبیلہ فرمایا میری رسالت کا عجر یہ ہے جو تم میں رب تک پہنچنا چاہے وہ سبیل کا دامن پکڑ لے میں نے دوسری آیت پڑھی ہے جان پوجھ کے تاکہ دعایتوں کو ملا کے نتیجہ دینا ہے لو بھئی سورہ فرقان میں اللہ نے کہا میرا حبیب عجر رسالت ان سے کہو میں کچھ نہیں مانگتا جو تم میں چاہے میرا عجر رسالت سرکار نے فرمایا یہ ہے کہ جو تم میں چاہے رب تک پہنچنا وہ کیا کرے سبیل کا دامن پکڑے سبیل لفظ آگیا نا تو جن کا دامن پکڑ کے عجر رسالت ادا ہو وہ ہیں سبیل اللہ نہیں مادرہ چاہتا ہوں میری بات نہیں پہنچی ہے میں دوبارہ جملہ دہرہ دے تو بعض دوست متوجہ نہیں ہوئے جن کا دامن پکڑنا عجر رسالت بنے وہ سبیل اللہ ہیں تو آؤ وہ کون ہے جو عجر رسالت بنے اور وہی سبیل اللہ ہیں سورہ شورہ میں آوازی کل لا اسعالکم علیہ آجرن اللہ المودت فیل قربا نہیں توجہ فرمائی بس پتا چلا سبیل اللہ وہ قربا ہے وہ قربا جن کی مودت عجر رسالت بنی اور وہ قربا سے مراد رسول کے قریبی نہیں لوگ عجیب جملہ کہہ رہا ہوں وہ رسول کے قریبی نہیں یہ لفظ قربا آیت میں آیا اور لوگ رسول کے قریبی ڈونڈتے رہے نہ بھئی یہ جن کی مودت عجر رسالت بنی اور قربا کے لفظ کے ساتھ یہ رسول کے قریبی نہیں آپ کو حیران ہونا چاہیے میں بات واضح کرتا ہوں پھر کہہ رہا ہوں یہ جن کی مودت عجر رسالت بنی یہ رسول کے قریبی نہیں رسول کے قریبی سبیل اللہ نہیں رسول کے قریبیوں سے مودت عجر رسالت نہیں چونکہ رسالت اس کی ہے دین اس کا ہے جن کی مودت عجرِ رسالت بنی وہ رسول کے قریبی نہیں وہ اللہ کے قریبی ہیں نئی بات سمجھے لو میری باتیں ایک بات دوسری بات کی وضاحت خود کر دیتی ہے اور واقعاً وقت ختم ہو گیا مسائب بھی نہیں پڑھوں گا ایک جملہ بس کہوں گا جن کی مودت عجرِ رسالت بنی یہ رسول کے قریبی نہیں یہ اللہ کے قریبی ہیں لو آپ کے لئے اگر سنگین ہو رہا ہے ایک جملے میں وضاحت کر دیتا ہوں یہ اگر جن کی مودت عجرِ رسالت بنی یہ صرف رسول کے قریبی ہوتے تو ان کی مودت عجرِ رسالت نہ بنتی یہ اللہ کے قریبی پہلے تھے پہلے پھر رسول کے قریبی ہیں دلیل دوں بھئی اگر یہ رسول سے پہلے اللہ کے قریبی نہ ہوتے تو نماز اس کی اور درود ان پر نہ ہوتا پڑھے لکھے دوست سوچئے گا میں نے کیا کہا ہے اگر ان کی مودت قربا یہ اللہ کے قریبی نہ ہوتے تو نماز اس کی اور درود ان پر نہ ہوتا یہ درود رسول کے قریبیوں پہ نہیں یہ اللہ بڑے ٹائم کام ہے ٹائم کام ہے یا رسول یا آئے لے آپ اپنے جذبات اپنے انشاءاللہ تاکہ میں بات مکمل ہوئے میرے لئے مشکل بڑا ہو جاتا ہے چاہتا ہے یہ کوئی ادوری بات یہ اللہ کے قریبیوں سے اب قریبی سے مراد وہ اردودان رشتے داری نہ سمجھو رشتے کا مانا ہوتا ہے رابطہ یہ اگر اللہ کے قریبی سے مراد ان کا اگر اللہ سے وہ رابطہ نہ ہوتا توجہ تو اللہ اپنی بندگی میں درود ان پہ نہ رکھتا یہ درود ان پر ہے اس لئے اللہ نے کہا یہ میرے قریب ہیں اور اگر میرا قرب چاہیے تو ان کے ذریعے میرے قریب ہو جاؤ یہ سبیل اللہ ہے یہ سبیل اللہ ہے آغاز صاحب آپ کی موجودی کا فیدہ اٹھاتے ہوئے اب مجھے پتا چلا جب قرآن کی یہ دو آیتیں پڑھی سورہ فرقان اور سورہ شورا کی پھر پتا چلا اس حدیث کا معنی کیا ہے یار میں وضاحت نہیں کرتا واقعہ نہیں کروں گا حدیث پڑھتا ہوں اور سوچنا میں نے کیسا لنک کیا ہے کہ سبیل اللہ شرط ہے شہادت کے لیے قتل ہونا شرط نہیں اب پتا چلا کیوں سرکار نے فرمایا مماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ نہیں پہنچی با فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرا کیا ہے بولے شہید کیوں بھئی وہ تو گھر مر رہا ہے پھر شہید کیسے سرکار نے فرمایا کہ قتل ہو نہ ہو سبیل اللہ میں ہے آئے 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 قتل ہو نہ ہو سبیل اللہ میں ہے اب پتا چلا سبائق المہرکہ میں علامہ ابن حجر مکی نے کیا لکھا فرمایا سرکار نے فرمایا سنو میرے صحابیوں میرے امتیوں اگر کوئی شخص قابے جائے تواف کرتا ہوا صفہ مروہ کے درمیان مظلومیت کی موت قتل ہو جائے فرمایا یہ سب شرائط ہوں نمازی ہو حاجی ہو تواف کرے سعی کرے صفہ مروہ کے درمیان قتل ہو جائے یہ ساری چیزیں بھی جمع ہو جائے لیکن اگر میری آل سے محبت نہیں رکھتا مر کر بھی ہلاک ہے شہید نہیں ہے فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکے گا جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکے گا یہ آل محمد کی محبت کو کم نہ سمجھو ہاں یہ بستر مرگ سے لے کر میدان شہادت تک جذبہ طلب کرتی ہے نہیں اب ایک اور جملہ کرو اس سے بھی بڑا آل محبت کی محبت میں مرنے سے شہادت کیسے علامہ نکن کہ کیا پیارا جملہ فرماتی ہیں پتہ چلا سرکار بتا رہے تھے آل محمد کی محبت کو عام نہ سمجھنا یہ محبت ہر وقت تم سے شہادت کا تقاضہ کر رہی ہے آئے 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 فرمایا اس محبت کی معنویت کو سمجھو یہ محبت ہر وقت تقاضہ کر رہی ہے کہ شہادت کے لیے تیار رہنا اسے نہ چھوڑنا زندگی چھوڑ دینا میں نے کیا کہہ دیا زندگی اور محبت کا اگر ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو زندگی کا انتخاب یہ سمجھ کے نہ کرنا کہ محبت کو چھوڑ کے زندہ رہیں گے فرمایا انہیں چھوڑ کے زندہ بھی رہو تو مردہ ہو اور ان کی محبت میں مر بھی جاؤ تو زندہ ہو یہ ہے حقیقی حیات اور کربلا والوں کا تذکرہ اسی لیے ہے یہ زندگی کے لینے کے لیے ہے یہ کربلا والوں کا بار بار ذکر اسی لیے ہے تمہیں یہ احساس رہے کہ کربلا ہی راہ آسانیوں کی راہ نہیں میں واللہ کوئی خوش آمد نہیں کر رہا اسممبر کی قسم میرے برادر اقتدار نکوی ساب مجاہد ہیں حقیقت میں مجاہد ہیں ہاں ایسے علماء کی قدر کرو جو آفیت طلب نہیں جو قوم کے مسائل سے بے پرواہ نہیں ایک شہید گھر سے ہونا بہت بڑا ازاد اور شہید گھر سے ہو کر بھی پھر عالم ہونا کیا عجر ہے اب یہ جملے بھی ضرور کہوں گا اب پتہ چلا سبیل اللہ میں مرنا شہادت کی سبب ہے بھئی جو مرے سبیل اللہ میں وہ شہید ہے اور جو سبیل اللہ دکھائے وہ عالم جو اسے ایمان اور تقوی دیتا ہے ایسے علماء کی قدر کرو اور یہ تنظیم بنانے کا مقصد کوئی پارٹی بنانا نہیں یہ قوم کی نمہندگی ہے الحمدللہ یہ مجاہد علماء ہیں راجہ ناصر عباس جعفری ہوں یہ علماء ہوں دوسرے ہمارے دوستان جو اس راہ میں واقع زہمتیں کوئی ایسے محافظ نہیں ہے تو یہ اس سے بڑا جہاد کیا ہوگا کہ انسان دشمنوں کے سامنے جا کر اپنا سر جھکائے نہیں سر اٹھائیں یہ کربلائی راہ ہے اس راہ میں سب ساتھ دو یہ نہ سوچو فلان تنظیم فلان شخص کام کر رہنا تنظیم کا صرف نام ہے اسے کچھ نہ نام عنوان سے ہوگا کوئی دوسرا نہیں کرے گا میں برملا کہہ رہا ہوں اسے اپنی پارٹی پیاری ہے اسے تم پیارے نہیں تمہارے ووٹ کی اسے ضرورت ہے تم اپنے ووٹ کو طاقت بناو پوری قوم کے لئے اور یہی عبادت ہے میں کہہ رہا ہوں ایک طالب علم ذمہ داری سے رخ بدل جاتا ہے اس لئے شہدہ کی راہ کون سی راہ ہے اور اس راہ کی وارثہ بھی زینب ہے ایک جملہ کہتا کون وارثہ کون وارثہ بس یہ آخری جملہ مادرہ چاہتا مسائب نہیں پڑھ سکوں گا ساڑھے تین منبر پہ پہنچنا ایک جملہ کہتا جو اکبر قاسم عون محمد عباس دے کر سر سجدے میں رکھ دے اسے حسین کہتے ہیں پھر دوہرادو جملہ جو اکبر قاسم عون محمد عباس جیسا بھائی دے کر سر سجدے میں رکھ دے اسے حسین کہتے ہیں جو حسین دے کر جو ماں زہرہ کی چادر دے کر جو خیمے لٹا کر جو جلتے خیموں میں سر سجدے پھر رکھ دے اسے زین بکایتے ہیں کربلا کربلا اللہ سے رابطے کی آخری منزل کا نام ہے بتاؤں کیسے عزیزو خدا نہ کرے کسی گھر میں ایک جنازہ پڑھا ہو نا اسے واجب کی فکر نہیں ہوتی لیکن زین وہ ہے جو بہتر بکھرے جنازوں میں گزری اور میری آقازادی نے گلشن زہرہ کے بتھرے پھول اکٹھے گئے جو بچے بچ گئے تھے میری آقازادی نے سلا دیئے میرے چوتھے امام روایت کرتے ہیں یہ دسویں اور گیارویں کی درمیانی شب کیسی تھی وہاں اکبر کا لاشا وہاں قاسم کا لاشا وہاں انہوں سین کا لاشا بغیر سر کے بغیر سر کے وہ لاشا اور ان بکھرے لاشوں میں بس آخری جملہ ان بکھرے لاشوں میں زینب ہے بچے ہیں اور تنہا ہے اور ایک بیمار بھتیجہ ہے اب میرے چوتھے امام روایت کرتے ہیں جب نصف شب ادھر سے ادھر گئی نا فرماتے ہیں میری بھپی نے گرم ریت پہ تیمم کیا اب مجھ سے نہ پوچھنا نہر الکمہ بے رہی ہے اور زینب تیمم کر رہی ہے جہاں اسغر کو پانی نہ ملے وہاں زینب کو کون پانی دے گا تیمم کیا میرے چوتھے امام کہتے ہیں میری بھپی کھڑی ہو گئی کس کے لیے نماز تحجد کے لیے فرماتے ہیں اللہ اکبر کہنے لگی کہ میری آقازادی فرماتے ہیں رک گئی کہتے ہیں جب میری بھپی نے اللہ اکبر نہیں نہ کہا میں نے سوچا بھپی نماز کے لیے اٹھی تھی کیوں اللہ اکبر کی آواز نہیں آئی امام کہتے ہیں میں نے یوں دیکھا فپی کا ایک انداز کیا دیکھا فرماتے ہیں آسمان کو دیکھ فپی کہہ رہی ہے میری اللہ میں زینب ہوں میری اللہ میں زینب ہوں مجھے پتا ہے کہ جب کوئی نصف شب میں تیرے حضور آئے تو تو فرشتوں سے کہتا ہے آؤ دیکھو میرا بندہ اور میری کنیز کیسی ہے جس نے میری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا سنو گے آخری جملہ میری یاقہ زادی نے کہا میرے اللہ آج فرشتوں سے نہ کہنا کیوں کہا زینب کی پہلی نماز ہے جو چادر کے بغیر مجھے حیاء آتی ہے اللہ اللہ اللہ